او منو جوما رتو تل ویگم جیتے اندریم بودی مدام بریشتم باتات مجم بان آیوت مکھیم شیرہ مدوتم بشڑم پربدھے ہنمان جی مہراج کلیوگ میں ایک اوتاری اور کلیوگ کے انت تک سب بھکتوں کی رقصہ کرنے والے دیوتا مانے جاتے ہیں اور آج ان کا جنمہ دیوست کے اپوس میں میں آپ کو ہنمان جی مہراج کا چمتکارک منتر بتانے جارہا ہوں جو کہ اتینتمہت پون مانا گیا ہے لیکن ہنمان جی مہراج اپنے بھکتوں کو تارنے والے دیوتا مانے جاتے ہیں چاہے سارے کشٹ ہو مانسک کشٹ ہو یا سطر بادہ ہو یا گرہ بادہ ہو ہر پرکار سے ہنمان جی مہراج کی بھکتی کرنے سے سارے کشٹ ہنمان جی سویمدور کر دیتے ہیں ہرمان چالیسہ میں ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر پرکار کے سنکٹ اور دکھوں کو دور کر سکتی ہے جو ویکتی نیتی ہرمان چالیسہ کا صوبہ احسام کو پاٹ کرتا ہے اوشہ اس کے جیون میں کسی پرکار کی اپتہ سنکٹ آ ہی نہیں سکتا اور نیرنتر ابھیاز کرنے سے اور سو ہرمان چالیسہ کا پاٹ کرنے کے پسچات میں ویکتی نیروہ کو کر کے ہر پرکار کے سوک پرابت کرتا ہے اس میں سندیر نہیں ہے اس لئے ہرمان جی مہاراج کو کلیوک کا دیوتا مانا گیا ہے اور امرت وقت کے وردان کے پھل سروپ ہرمان جی مہاراج کلیوک کے ان تک سب بھکتوں کی رکشہ کریں گے اور اس پرکار سے ہرمان جی کو سبھی دیوی دیوتاوں کی شکتیاں پرابت ہیں اس کے کارن جی ہرمان جی مہاراج بڑے ہی طاقت واروڑ سکتی سالی دیوتا مانے جاتے ہیں ہرمان جی مہاراج کا دھیان کرنے میں ماتر سے ہی سنکٹ اور بازہ دور ہوتی ہے اور دکھ دور ہو جاتا ہے آئیے ہرمان جی کے کچھ ایسے منتر میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بیسے شروپ سے چمتکاری ہے اور ہرمان جینتی کے اپلکش میں یہ منتر پھلیبوت ہوتے ہیں ان منتروں کو صدق کیا جا سکتا ہے جو کہ سابر منتر مانے جاتے ہیں سربرتم میں آپ کو ایک ایسا چمتکاری ہرمان جی کا سابر منتر بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر کارے میں صدق پرداتا ہے اور اس منتر کو ماتر ایک بار اچارن کر کے اور اپنے گھر سے نکلنے پر جسی ضروری کامے سے آپ جائیں تو اس منتر کا ماتر ایک بار اچارن کریں اور عوض سے ہی اس کارے میں آپ کو جیت حاصل ہوتی ہے سبھلتا حاصل ہوتی ہے چاہے کسی بھی پرکار کی کارے کے لیے بیکتی نکلتا ہے اس منتر کا ایک بار اچارن کر کے اپنے گھر سے اگر نکلتا ہے تو اسے صدق پردات ہوتی ہے نہیں سبھلتا پردات جاتی ہے منتر اس پرکار ہے اوم پیر بجرنگی رام لکشمن کے سنگی جہاں جائے جائے فتح کا ڈنگ کا بجائے دوہائی ماں انجنی کی آن یہ منتر ہے چمتکاری اور سابر منتر ہے اور گھرک ناجی کا چمتکاری سابر منتر ہے اور حنمان جی اس کے دیوتا ہیں اور یہ حنمان جی مہاراج کا سگر فل پرداتا منتر مانا گیا ہے اس منتر کا ماتر ایک بار اچارن کر کے کوئی بھی کارے اگر کیا جائے گا اوشہ ہی اس میں سفلتا پرابت ہوگی نشتی تروپ سے اس میں سندے نہیں ہے دوسرا بادہ مکتی کا منتر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیون میں اگر کسی کے بار بار کلیش اور بادہ اتپن ہوتی ہے کارے ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے ہوتے ہوتے روک جاتا ہے اور کسی انکسی پرکار کی کوئی کوئی بادہ آن پڑتی ہے جائے کسی انکسی بھی پرکار کا کاری کیوں نہ ہو تو اس میں منتر سیگر پراباوی مانا گیا ہے سابر منتر سیگر پراباوی ہوتے ہیں اور کم منتر جپوں میں ہی منتر جاگرت ہو جاتے ہیں اور کارے صد ہو جاتا ہے تو یہ بادہ مکتی کا منتر اس پرکار ہے یہ منتر بڑا چمتکاری ہے اور اس منتر کا صرف ایک مالا اچھارن ندی کرنا چاہیے اور اس منتر کی جو ایک مالا ندی اچھارن اکیس دن تک کرتا ہے اوشہ ہی اس گھر پرکار کے بادہ دور ہوتی ہے اور منتر سیدھی کے پشچات میں گھر سے نکلنے سے پورو تین بار اس منتر کا اچھارن کر کے اگری نکلیں گے اوشہ ہی آپ کے کسی بھی کارے میں بادہ اتپن نہیں ہوگی اور جو بیکتی اس منتر کا سوالہ کی سنکھیا میں انوستان کر لیتا ہے تو اس کے جیون کی بہت بڑی بادہ بھی دور ہو سکتی ہے اس میں بھی سندیر نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو حنمان جی کا ایک اور سابر منتر بتانے جا رہا ہوں جو کہ اپنے آپ میں ہر پرکار کی ستھی پرداختہ منتر مانا گیا ہے اوم حن حنمتے ممسرب کاریم سادھے سادھے سروہ سدھم کرو کرو سواہا یہاں شابر منتر بڑا چمت کاری اور سدھے منتر مانا گیا ہے اس منتر کی مانتر ایک مالا سائنکال میں جو بیکتی کرتا ہے تو اس کے ہر پرکار کے کارے سمپن ہوتے ہیں اور اسے سفلتا حاصل لشترک سے ہوتی ہے اس میں سندیر نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی حنمان جی مہاراج کے منتر ہے جو کہ رامائن کے منتر بھی مانے جاتے ہیں تو اس کے اندر منتر اس پرکار ہے سترو بادہ سے مکتی کے لیے منتر اس پرکار ہے اوم گرل سدھاری پکرے مٹائی گوپدے سندھو انال ستلائی منتر دوبارہ سنیں اوم گرل سدھاری پکرے مٹائی گوپدے سندھو انال ستلائی یہ رامائن کے چوبائی ہے اور حنمان جی مہاراج کا منتر بھی ہے اس منتر کا نتے اچارن کرنے سے چاہے جتنے بھی سترو ہو وہ سب مطر بن جاتے ہیں اور انکول کاری کرتے ہیں تو یہ منتر بھی بڑا چمتکاری مانا گیا ہے اور سترو بادہ مکتی کے لیے اس منتر کا اپیو کیا جاتا ہے ویکٹی حنمان جی مہاراج میں سردھارے کے منگل سنیوار کو حنمان جی کے گوڑ پرساد کا بھوگ لگائے اور سندور اور تیل چملی کے تیل کو مصریت کر کے حنمان جی کی مورتی پر لیپن کریں تو یہ منتر سکر پرابی اور چمتکاری ہو جاتا ہے اور حنمان جی مہاراج کے سامنے اگر بتی لگا کر کے اور پرساد پشپ بھیٹ کر کے اس منتر کی ایک مالہ اوشے کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کارے سندھی منتر جو کہ رامین کی چوپائی کا منتر ہے وہ اس پرکار ہے یہ منتر بھی بڑا طاقتور اور سکتی سالی منتر مانا گیا ہے بڑے سے بڑے کاری جو کافی سمیہ سے ٹلتے آ رہے ہیں تو اس منتر کی ماتر ایک مالہ نتے اچارن 21 دن تک کیا جائے تو اوشے ہی یہ منتر جلدی فلیبوت ہوتا ہے اور نشیط روپ سے حنمان جینتی حنمان جنم دیوس کے اپلکس میں اگر یہ منتر آج سدھی کیا جائے منگلوار کو سدھی کیا جائے اوشے ہی یہ منتر جلدی سدھو کر کے ویکٹی کی کاریوں کو سدھ کر دیتا ہے منتر دوبارہ سنیں اوم پربیسی نگر کی جے سبک آجا حردے راکھی کو سلپور راجا یہ چوپائی ہے اور حنمان جی کا طاقتور منتر بھی مانا گیا ہے تو اس منتر کی اوشے سدھ کیا جانا چاہیے کافی لوگ پراشن کال سے ہی اس منتر کو سدھ کرتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ حنمان جی مہراج کا اگرسی کرن منتر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بار بار کاری میں آ رہی بادہ یا نوکری کی بادہ یا گرہ کلیش کے اندرے ہر اپیو کی منتر مانا جاتا ہے پتی پتنی میں انبن ہو تو بھی یہ منتر چمچکاری مانا جاتا ہے چاہے پتی اپنے پتنی کا کہنا نہیں مانتا ہے یا پتنی اپنے پتی کا کہنا نہیں مانتی ہے یا پتہ پتر کا کہنا نہیں مانتا ہے تو یہ منتر اس سمیہ کاری میں لیا جا سکتا ہے تو نشطیت روپ سے اس میں سفلتا پرابت ہوتی ہے اور ویکتی آپ کے انکول کاری کرے گا اس میں سندے نہیں ہے منتر اس پرکار ہے اوم جو کہہ رام لکھنو بیدے ہی ہنگ کری ہنگ کری ہی تہے رہی تے ہی منتر دوبارہ سنیں اوم جو کہہ رام لکھنو بیدے ہی ہنگ کری ہنگ کری ہی تہے رہی تے ہی اس منتر کی ایک مالہ اتالیس دن تک ہنمان جہنتی یا منگلوار کے دن سروعات کر کے اتالیس دن تک ایک مالہ نتے سائن کال میں جب کریں نشطیت روپ سے اس سے ویکتی کے نام سے سنکل پلے کر جب کریں اس کے دوران ہی منتر جب کے دوران ہی ویکتی آپ کے انکول کاری کرنے لگ جائے گا اتالیس دن تک منتر جب کرنے سے ویکتی کو سدھی حاصل ہوتی ہے اور پور روپ سے ویکتی اس کے انکول ہو جاتا ہے تو یہ منتر وشی کرن منتر ہے اور اس منتر کا پریوگ سادی ویکتی کے وشی کرن کے لئے کیا جا سکتا ہے وشی کرن ساتھوی کو سدھ ہو اور صداچار سے یکت ہو گلت نیتی سے نہ کیا گا ہو اس بات کا دھیان رہے جب منتر جلدی کاری کرتا ہے تو اچھے کارے کے لئے ان منتروں کا پریوگ کیا جانا چاہیے تو ویکتی کو اوشی ہی سفلتہ ملتی ہے اس میں سندیح نہیں ہے اس کے علاوہ ہنمان چالیسہ کا نتی پاٹ کیا جانا اتی آوشک مانا جاتا ہے ہنمان چالیسہ کا جو ویکتی نتی پاٹ کرتا ہے اور ساتھ ہنمان چالیسہ اے گیارہ ہنمان چالیسہ کا جو نتی پاٹ کرتا ہے سوا ماں کے اندر اسے سدھی پرابت ہوتی ہے یعنی کہ نتی روپ سے اگیارہ پاٹ ایک بار میں بیٹھ کر کے کرے چاہیے صبح کرے چاہیے سائنکال میں کرے مگر آسم پر بیراجبان ہونے کے پسچات میں ویکتی اگیارہ پاٹ لگاتار کرے اور سوا ماں کے اگیارہ پاٹ ہنمان چالیسہ کا کرنے سے ویکتی کو سدھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہنمان جی آٹھوں سدھیوں کے دیوتا مانے جاتے ہیں کہ ہنمان جی مہاراج کے پاس میں آٹھوں ہی سدھیاں ہیں ہر پرکار کی سدھیاں ہنمان جی کے پاس بھی دیمان ہیں تو یہ سدھیاں اگر ویکتی حاصل کرنا چاہتا ہے تو نتی گیارہ پاٹ لگاتار کسی بھی پرکار کا انترال کے بینا سوا ماں تک اگر کرتا ہے اور ہنمان جی کے پتہ سدھا رکھتا ہے بھرمچرک پالن کرتا ہے مانس مدیرہ کا سیور نہیں کرتا ہے اوشہ ہی اسے سدھی جرور حاصل ہوتی ہے اور اس میں سندھی نہیں ہیں اور ہر پرکار سے ستو کا ناس ہوتا ہے اور ستو بادہ سے مکتی ملتی ہے پورے گرہ کرتا بہت سماپت ہو جاتا ہے اور ویکتی کے کارے میں آرے ارچنے بادہ ہیں رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں اس منتر کا پریوک بھی کیا جا سکتا ہے ہنمان چالیسہ کا پریوک کیا جا سکتا ہے بسرت نتی سوا ماں تک ایک آسن پر بیراج مان ہو کر کے اگہارہ پارٹ سوا ماں تک جو ویکتی کرے گا اوشہی اسے صدی حاصل ہوگی اس میں سندھی نہیں ہیں اس کے علاوہ بجرنگ بان بھی طاقتور ہنمان جی کا اوپائے مانا جاتا ہے بجرنگ بان کا بھی جو ویکتی سانت پارٹ نتی کرتا ہے اور سوا ماں تک نتی سانت پارٹ بجرنگ بان کے کرتا ہے تو بجرنگ بان صدح ہو کر کے ویکتی کے پرکار کی بادہ دور کر دیتی ہے بڑے سے بڑا ویکٹ سنکٹ بھی چل جاتا ہے اور اس ویکتی کا صدی حاصل ہوتی ہے اس میں سندے نہیں ہیں اس لئے اوشہ ہی ان منتروں ان چالیساؤں کا ان حنمان جی کے ستوتروں کا جو نتے شرون کرے گا اوشہ ہی اسے سدھی پرابت ہوگی حنمان جی اس کے ساہتہ کریں گے حنمان جی کے پرتی سبدہ رکھنی چاہیے اور حنمان جی مہاراج کو لال کنیر کے پشپ اور چمیلی کا تیل اور سندور اتینت پریے مانا جاتا ہے تو اوشہ ہی ان کا لیپن کریں اور اور حنمان جی کے نتے آراد نہ کرنی چاہیے جس سے حنمان جی پرسند ہو کر کہ آپ کے سبکارے سفل کریں گے نیسندے ہے آپ کو سدھی پرابت ہوگی اس میں سندے نہیں ہے جائے بجرنگ ولی